تسو عمر وچ جدو روزے لا محضر ٹھہر جاتا ہے ادھوں میرا ادھوں میرا بھلتیاں تیر مقادر ٹھہر جاتا ہے تسو عمر وچ جدو روزے لا محضر ٹھہر جاتا ہے ہم آتے بات تو چل دیئے معاتر جگ نو کر دیئے ہم آتے بات تو چل دیئے معاتر جگ نو کر دیئے ہم آتے بات تو چل دیئے معاتر جگ نو کر دیئے تی پھل کلیاں تی پھل کلیاں تی پھل کلیاں تی پھل کلیاں تی ادھر مصر کو اپ پر ٹھہر جاتا ہے جفاعتِ دوری طولے کے وفاہ دی اخیری تیر نصبندے کا ذکر چلے لگاؤں کہ جس پہ ایسا وقت آیا کہ اس وقت کو دنیا دار ہو کتنا ہی مخلص دوست کیوں نہ ہو اگر وہ گھر پہ آکے دسکت دے تو ہم اندر سے کہا کے بیجتے ہیں بچے کو کہ اس کو جا کے کہو کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں اور بچے بھی بولے ہوتے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں مسکراتے بھی نہیں ہیں سبحان اللہ بھی نہیں کہتے تو اس بندے کا ذکر کرنے لگاؤں کہ جس نے اس وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا کیا لکھتے ہیں شعر جفا دے دون دولے کے وفا واندی اخیری تک جفا دے دون دولے کے وفا واندی اخیری تک وفا بچ موتبر سیسے اکبر اٹھے گھر جانا ہے اور ایک کون ابھی کیا کا ذکر آرہا ہے جدو ہی جڑکتے دیرات آئی جدو ہی جڑکتے دیرات آئی جدو ہی جڑکتے دیرات آئی نباور دیرات آئی جو بات آئی رسول پاک دیو سیسر حیدر ٹھہر جانا ہے رسول پاک دیو سیسر حیدر ٹھہر جانا ہے نبی دی سیرت و سلکتے دیرات آئی جو چلتے دیرات آئی نبی دی سیرت و سلکتے دیرات آئی فُناتہ بخت ولیعات دیر پراہ پر زہ نبی دی سیرت و سلکتے دیرات آئی